اسلام علیکم and welcome to farming protocol انڈوں سے چوزے نکلوانے کے لیے دو آسان ترین طریقہ کار یا ٹیسٹ جن سے ہم پتہ چلا سکتے ہیں کہ آیا اس انڈے میں سے بچہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا کیونکہ بچہ نکلنے کا پروسس 21 دنوں کا ہوتا ہے اور 21 دنوں کے بعد جب آپ اس سوچ سے جائیں گے کہ آج انڈوں میں سے بچے نکل جائیں گے اور آخر میں آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو انڈے ہی خراب تھے ان میں سے بچے نکل ہی نہیں سکتے تھے تو آپ کے لیے کافی یہ میوس کن بات ہوگی اور آپ کے وقت کا بھی زیاہ ہوگا اور آپ کے پیسوں کا بھی زیاہ ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گریلو اور سسے ترین طریقوں سے انڈوں کی پہچان کروائی جائے گی تاکہ فیوچر میں آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو نہائیت انفرمیٹیو ثابت ہوگی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلے آئیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اگر ہم دوسری زبان میں بات کریں تو وہ انڈے انفرٹائل ہیں اور جو دیسی انڈے ہیں وہ فرٹائل انڈے ہیں تو ہم اس کی پہچان کیسے کریں گے سب سے پہلے کینڈلنگ کا پروسس آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کینڈلنگ کا پروسس کرنے کے جو بیسٹ ڈیز ہیں وہ تین سے پانچ دنوں تک جب انڈہ ہم ہیچری میں رکھیں یا انکوبیٹر کے اندر رکھیں تو جب انڈے کو رکھے ہوئے تین سے پانچ دن ہو جائیں اس کے بعد جب کینڈلنگ کی جاتی ہے تب بہترین آئیڈیا ہوتا ہے کہ آیا یہ انڈہ فرٹائل ہے یہ اس انڈے سے بچہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا تو آج کی ویڈیو میں جو کینڈلنگ کی ہے میں نے یہ فریش انڈہ ہے ابھی مرگی نے انڈہ دیا تھا تو وہ انڈے کی میں کینڈلنگ کر رہا ہوں اس سے آپ کو لیکن تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا اور جب ہم اس کو کمپیر کریں گے نارمل جو فارم کی آگز ہیں جو ہمارے ٹیبل آگز کھانے والے کہ اس سے ات کا کتنا زیادہ فرق ہے کوئی بھی ٹارچ لائٹ آپ استعمال کریں میں نے موبائل کی ٹارچ لائٹ استعمال کیا اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ فارمی انڈے میں سے جو لائٹ ہے وہ تقریبا تمام انڈے کی جو ستے تھیں اس میں سے پاس اٹھ ہو چکی ہے لیکن جو دیسی انڈہ تھا اس میں سے لائٹ ایسے سپریٹ نہیں ہوئی کیوں سپریٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس کے اندر ایمبریو موجود ہے اور کیونکہ تین سے پانچ دن کے اندر یہ مزید بھی اس سے گاڑا ہو جائے گا اور تقریبا مکڑے کہ جو جالہ ہے اس کی طرح کی شکل اندر بن جائے گی تو انشاءاللہ نیکس ایک دو ویڈیوز کے اندر میں کوشش کروں گا کہ جیسے جیسے اس کا آگے پروسس ہو وہ انشاءاللہ کینڈلنگ کے ذریعے آپ کو مکمل اگاہ کیا جائے تو بیسک اس کو واضح کرنے کا ایک چھوٹا سا یہ سادہ سا طریقہ کینڈلنگ کا اور دوسرا جو ہم دیسی طریقہ یا آسان ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں یا اکثر کھانے کے جو انڈے ہیں ان کو بھی ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آیا یہ انڈے پرانے تو نہیں پڑے یا آیا یہ انڈے فریش ہیں یا نہیں ہیں تو ان کے لیے جو آپ جنرل دیکھ سکتے ہیں کہ گلاس میں آپ نے پانی بھر کے دونوں انڈوں کو آپ نے اکٹھا ڈالنا ہے میں نے اس کے لیے بھی الیدہ الیدہ ٹیسٹ کیے ہیں پہلے دیسی انڈے کے لیے اور بعد میں فارمی انڈے کے لیے فارمی انڈہ جو ایک تھا پہلے وہ تقریباً اوپر رہ چکا تھا اور ایک نیچے چلا گیا تھا لیکن جب ایک سے دو منٹ گزرے ہیں تو وہ بھی نیچے آ گیا تھا لیکن ایک جو انڈہ تھا وہ بلکل بیزوی شکل میں پڑا ہوا تھا اور ایک انڈہ بلکل جیسے لیٹا ہوا ہے ویسے پڑا تھا تو ایک انڈہ بلکل پرفیکٹ تھا جو فارمی انڈہ تھا کھانے کے لحاظ سے بلکل فریش انڈہ تھا کیونکہ وہ فریش انڈے تھے ان کے اندر ایمبریو موجود تھا اور وہ کھانے کے لحاظ سے بھی بہترین تھے اگر آپ انہیں ایک دو دن کے اندر کھانے کے طور پر استعمال کر لیں گے اور اگر آپ ان کو انکو بیٹ کروانا چاہتے ہیں ہیچری میں لگانا چاہتے ہیں تو اس میں سے بچے بھی آسانی کے ساتھ نکلیں گے لیکن ان کا کیونکہ ویٹ ابھی کم ہے مرغی نے ابھی سٹارٹر انڈہ دیا ہے تو اس میں سے اگر ہم بچے نکلوائیں گے تو وہ بہت چھوٹا ہوگا بچہ یعنی کہ اس کا ویٹ 20 گرام سے بھی اوپر شاید نہ ہو تو اس کی مولٹیلٹی کے چانس زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ انکو بیٹر میں انڈہ لگائیں اس کا ویٹ تقریباً 45-50 گرام سے اوپر ہو تاکہ آپ کو ایک ہیلدی بچہ ملے اور جب آگے آپ اس کی نشنوما کریں تو وہ ایک اچھا ویٹ گین کر کے آپ کو اچھا منافع دے کے جائے تو آج کی ویڈیو کے اندر بیسک میں نے کوشش کی تھی کہ جب ہم ہیچری کے اندر یا انکو بیٹر کے اندر انڈہ لگاتے ہیں تو اس کی پہلے کیسے ہم اس کو ٹیسٹ کریں آسان ترین طریقہ سے جس کے اوپر زیادہ پیسے بھی نہ لگیں آپ کی محنت بھی نہ لگیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا نئے ویورز چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ